السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا مقمل طریقہ کتنی رکعت نماز ان راتوں میں پڑھی جاتی ہے کس طرح سے پڑھی جاتی ہے پوری نماز کا طریقہ ڈیٹیل میں پریکٹیکل کے ساتھ میں سمجھائیں گے تو ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے آخر تک ریکھئے گا اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک جرور پہنچا دیجئے گا پورٹس اپ ہو یا پھر کیونکہ اگر جو بھی عمل کرے گا اس کا سواب انشاءاللہ تعالیٰ بھیجنے والے کو جرور ملے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ نماز آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے نمبر ایک سب سے پہلے آپ کو چار رکعت نماز پڑھنی ہے اس کی نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز نفی شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانتک اٹھا کر بان لے اس کے بعد میں سنہ پڑھیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد میں سورہ القدر ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں روکو اور سجد عام نماز کی طرح کر کے دوسری رکعت کے لئے خڑھیں ہو جائیں دوسری رکعت میں سنہ نہیں پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ القدر ایک مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں دوسری رکعت کے بھی رکو اور سجد مقمل کریں اور قائدے میں بیٹھ کر اتیات پڑھیں اور اللہ اکبر کے ساتھ میں تیسری رکعت کے لئے خڑھیں ہو جائیں تیسری اور چوتی دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت کی طرح ہی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ القدر ایک مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں روحو اور سجدیں مکمل کرنے کے بعد میں دورتی رکات جب مکمل ہو جائے تو قائدے میں بیٹھ کر اتیات پڑھے دورد ابراہیم پڑھے اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر لیں یہ ہوئی چار رکات نماز مکمل اس کے بعد باری آتی ہے بارہ رکات نماز نفل کی آپ چاہے تو چار چار رکات کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو دو رکات کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ہم دو رکات کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکات نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخم رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانو تو کٹھا کر بانگ لیجئے اس کے بعد میں سنا پڑے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑے سورہ القدر تین مرتبہ پڑے اور سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑے رکوب اور سجدے عام نماز کی طرح مکمل کر کے دوسری رکات کیلئے خڑے ہو جائے دوسری رکات میں سنا نہیں پڑے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑے سورہ قدر تین مرتبہ پڑے اور سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑے رکوب اور سجدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں اطیعات پڑھیں درود ابراہیمی پڑھیں اور دعائیں معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر لے اور اپنی نماز مکمل کر لے یہ ہوئی دو رکعت نماز مکمل اسی طرح سے آپ کو بارہ رکعت نماز پڑھ لینی ہے تیسرے نمبر پر باری آتی ہے نماز تہزود کی نماز تہزود آپ کو اس طرح سے بڑھنی ہے نیت اس کی اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل تہزود کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخمی رکعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تو کٹھا کر بان لیجئے اس کے بعد میں سنا پڑھئیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھئیے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد میں قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں یعنی کی رکعت کو لمبا کریں زیادہ سے زیادہ صورتیں پڑھیں اور اس کے بعد عام نماز کی طرح رکوع اور سجدیں مکمل کر کے دوسری رکعت کے لئے خڑے ہو جائے دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں قرآن پاک کی صورتیں جیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دوسری رکعت کے بھی رکوع اور سجدیں مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائے اتیات پڑھیں دردی ابراہیمی پڑھیں اور دعائیں معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر لے اپنی نماز مکمل کر لے اس طرح سے تہزد کے نماز مکمل ہو جاتی ہے دو رکعت آپ کو پڑھنے کا طریقہ ہم نے بتایا آپ چاہیں تو جیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیادہ سے جیادہ آٹھ رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد باری آتی ہے صلات الحاضد کی نماز صلات الحاضد کی نماز کی نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز صلات الحاضد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں رقعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تو گھٹا کر بان لے اس کے بعد میں سنا پڑے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑے صورة فاتحہ ایک مرتبہ پڑے اور اس کے بعد میں کوئی بھی ایک صورت پڑھ لے رکوع اور سجد مقمل کر کے دوسری رکعت کیلئے خڑے ہو جائے دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑے صورة فاتحہ ایک مرتبہ پڑے کوئی بھی ایک صورت پڑے رکوع اور سجد مقمل کر کے قائدے میں بیٹ جائیں قائدے میں اتیات پڑے درد ابراہیم ہی پڑے اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر لے اپنی نماز مقمل کر لے اس کے بعد آپ چاہیں تو دورکعت نماز صلاتل طوبہ کی بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی صلاتل حاضد کی نماز کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو وقت ملے تو اپنی قضائے عمری نمازیں پڑھ لیجئے قضائے عمری وہ نمازیں ہوتی ہے جو ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی ہوتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو پوری نماز کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کی نمازوں کو قبول فرما اور ان کی جائج حاجتوں کو قبول فرما آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے